برمو ویدھان سبا سیٹ سے اپچناؤ کے لیے میدان میں اترے بی جے پی کے پردیاشی یوگیشور مہتو باتل اپنے کام کو گنانے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھنا چاہتے ہیں راشی میں ان سے بات کی ہے سہیوگی راجش کمار میں مہتو باتل جی جو دو بار ویدھائک رہ چکے ہیں دوہزار اونیس کے ویدھان سبا چناؤ میں یہ پراجت ہوئے تھے اس بار پھر چناؤ لڑ رہے ہیں اپچناؤ میں کیسے جیتیے گا ہے دیکھیں یہ نو مہینہ لگ بگ ہو رہے ہیں چناؤ اچھلا چناؤ اور نو مہینہ کے اندر میں پھر سے بی ارمو ویدھان سبا میں چناؤ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ دمکا میں بھی ہو رہا ہے لگ بگ تیرہ سو کروڑ کا کام اس میں گرامین پتھ ہے کئی پول ہیں کئی سڑک ہیں پریٹ پی ڈبلو ڈی کے اس چناؤ کی کو کیسے آپ جھلیں گے دیکھیں وہاں کی جنتہ نو مہینہ میں محسوس کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ تھگے گئے ہیں وہ چاہے جوا ہو چاہے آنگن بڑی کیندر کا ہو چاہے پارا سکچک کا ہو چاہے وہ کسان کا ہو چاہے وہ آج کے دن میں ایک روپیہ میں جو اریشٹی کا معاملہ ہو یہ سارے چیزوں سے یہ درس آتا ہے کہ سرکار میں بکاس کا کوئی لکھ نہیں ہے اور لوگوں کے اتنا تک کہ پینسن سمجھ پر نہیں مل رہا پینسن سمجھ پر نہیں مل رہا اس سے بڑا دربھائی گھر کیا ہو سکتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے دل میں ہے اور گل جیسے ہی ہمارے نام کا گھوشنا ہوا اس کے بعد سے جو کارچ کرتا ہوں میں اتصا ہے اس کارچ کرتا ہوں میں جو فیس بک کے معجم سے اور آپ دیکھیں گے کہ کیا کارچ کرتا ہوں میں اتصا ہے ایک اومنگ آ گیا ہے نیا جوس آ گیا ہے نہ صرف کارچ کرتا ہوں میں بلکہ عام گرامین جنتا میں بھی یہ جوس آ گیا ہے جس میں ہے گرو جی کا چھارکھن مکتی مورچہ جنا مورچ سے پرانم ہے اس کی شرشتی جنا مورچ سے ہوئی ہے یہ بھی ہم یاد کرائیں گے برطمان موچمندی یہ بھی یاد کرائیں یوگی سور مہتو باتو جی کا کہنا ہے کہ جو کام ہوئے ہیں اور جو کام کرنے کا آسواسند دے رہے ہیں اسی کے آدھار پر جنتا انہیں ووٹ کرے گی اور یہ ویدھان سبا پھر سے اس چناؤ کے مادیم سے آئیں گے ٹیمیرمنٹ دیوازیس کے ساتھ راجی سکمار نیو جیلیون بھارت راچی